بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوستو ٹاپ میڈیا کی اس وقت تک کے مطابق نیوز ہے جو کہ فل ٹرینڈنگ پر جاری ہے اور اومانی میڈیا کے اوپر ہائی لیول پر جاری ہے جہاں پر بھی دیکھیں سٹریڈمنٹس نکل نکل کر آ رہی ہیں اور یہ نیوز ہے اومانیوں کی خارجیوں سے شادی کے حوالے سے کیونکہ آپ لیں دے سکتے سٹریڈ میں شائع ہوئی اور یہ سٹریڈ میں شائع کی گئی اومان کے سلطان جلالت سلطان سلطان حیتم بن تاریخ کی طرف سے اس میں شائع آرڈر شائع ہوئے اور اس میں یہ تزدیک کی گئی ہے کہ جتنے بھی اومانی ہیں وہ خارجیوں کے ساتھ بغیر کسی اجازت نامے کے شادیاں کر سکتے ہیں تو بھئی اس حوالے سے آپ لوگو بتا دے کہ جتنے بھی اومانی مجود تھے ان کو پہلے اجازت نامہ لینا پڑتا تھا منسٹری آف فورن افیر سے یا اور بھی دو تین وزارتوں سے اس کے بعد پرک بغیرہ کرنے کے بعد ان کو اجازت ملتی تھی اور اس کے بعد وہ شادی کر سکتے تھے کسی بھی خارجی سے بھی چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی تو بھئی اس حوالے سے اومان کے سلطان کی طرف سے جو آرڈر آئے اس میں تمام وہ اجازت نامے ختم کر دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد اب لمبی کتار لگ گئی ہے کمنٹس کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ آجاتی اپلے دے سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں آٹھ ہزار کسی بھی سٹیٹمنٹ کے پر ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس آتے ہیں اور اومانی میڈیا کے پر جوانوں کی طرف سے جو مرد جوان ہیں ان کی طرف سے سرایا جا رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور کچھ دو خواتین ہیں ان کی طرف سے کریٹی سائز تو ہوا لیکن کچھ خواتین اس طرح کی بھی ہیں جو کہ اس بات کو سہراتی ہیں اس قانون کو سہراتی ہیں کہ یہی کہتے ہیں کہ مرد ہونا چاہیے مسلم ہے تمام یہاں پر کسی کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی ہے تو اجازت نامہ کیا تو بھئی اس حوالے سے یہ جو تصدیق کی گئی ہے یہ ایک خوشی کی بہار بھی سلطنت اپ اومان کے اندر خارجیوں کے لئے بھی اور اومانیوں کے اندر بھی کہ وہ بغیر کسی اجازت نامے کے اب شادیاں کر سکتے ہیں خارجیوں کے ساتھ بیشہ وہ پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی یا کسی گوریاں موریوں کے ساتھ تو بھئی اس حوالے سے اومانی میڈیا کے اوپر اس طرح کے بھی تصویریں پیبلش کرنا شروع کر دیئے جوانوں نے آپ لوگوں نے دے سکتے ہیں کہ مستقبل میں ہماری بھی گوری اس طرح ساتھ میں کھڑی ہوگی اور یہ ہمارا مستقبل ہے شادی ہے اس طرح مطلب اس طرح تو یعنی کہ ایک خوشی کی بہاریں تو یہ ایک اچھی سٹیٹمنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ سی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اچھے پیارے رشتے نصیب فرمائے اور تمام جڑوں کو خوشیہ نصیب فرمائے آمین انشاءاللہ تو یہی تمام اس وقت کی ڈیٹھ سر آفیس العظیم کو دیجئے اجازت ہستے بستے رہے انشاءاللہ از وجہ اللہ حافظ